سیالکورٹ سے کبر شامل کرتے ہیں جہاں پر معروف قانون دانو مرکزی جنرل سیکٹری پاکستان مسیح تہرے کی بیداری ایمینل نواب مانی ایڈوکیٹ کی رہائش کا موضوع ویرم اگرکی سیالکورٹ پر سی ایو امجد جاوید خان اور ایڈیٹر جاوید گل نے دورہ کیا مہمانوں کی آمد پر ایمینل نواب مانی ایڈوکیٹ کے برادران بوٹا مسیح اور سلیم مسیح نے ان کا بالحانہ استقبال کیا اور انہیں خوشیہ مدید کیا اس موقع پر سی ایو امجد جاوید خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اندر بسنے مل اقلیتوں کے مسائل حل طلب کھڑے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے ہمارے نوجوانوں نے خضوصاً مقلب راتری نے اپنا بھرپور گردار ادا کیا ہے مسیح قوم کے لیے اپنی سیاسی اور سماجی خدمات کو پیش کیا ہے جو لوگ اپنی قوم کی فلاہ و بہبود اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی جدوجہت میں کوشاہ رہتے ہیں خدا انتالہ ان کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے اس موقع پر ایڈیٹر جاوید گل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایمینل نواب مانی ایڈوکیٹ وکلا میں شمار ہوتا ہے انہوں نے اپنی قوم اور پیسے ہوئے طبقات کی خوشحالی کے لیے جو اقدام کی ہے وہ قابل تعریف ہیں سیاسی طور پر انہوں نے پاکستان کے اندر مخلوق ترز انتقابات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بدورے میمبر قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑا جس میں ان کے مدے مقابل بڑے بڑے نامور مسلم سیاستدان میدان میں آئے اپنے حلقہ میں الیکشن میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر انسان جو تجہد کرے تو اس کے لیے نہ ہموار راستے بھی ہموار ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر اخلیتوں کو بے شمار مسائل سے دو جار ہونا پر رہا ہے لیکن ضرورت سمر کی ہے کہ سرگل کو جاری رکھا جائے جو لوگ محنت پر بھروسہ رکھتی ہیں کامیابی ان کے قدم چونتی ہیں امین نواب مانی کی بھائی بوٹا مسینی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری رہائشکہ پر امجد جاوید خان صاحب اور جنرلسٹ جاوید گل اجاز بھائی تارک پیارہ اور دیگر مہمانوں نے اپنی آمد کو یقینی بنایا ہے ہمارا پورا خاندان سب کو ویلکم کہتا ہے اور ہمشکر گزار ہے تمام مہمانوں کی جو ہمارے گھر تشریف لائے مہمانوں کی آمد سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ خدمت میں پیش پیش رہی خداون تعالیٰ نے ہمیں یہ توڑا بکشا ہے کہ ہم دوسروں کی قدمت کو وطیرہ بنا کر خداون کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں اس موقع پر سلیم مسیح اور بھوٹا مسیح نے آئے ہوئے مہمانوں کی ہائیٹی سے توازہ کی اور توقع کی کہ آئندہ جب بھی امجد خان صاحب سیال کھوٹائیں تو جاوید گل صاحب کے ہمراہ وہ ضرور تشریف لائیں گی ملتے رہنے سے محبتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے اس موقع پر امینول نواب مانی سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا گیا جس میں انہوں نے اپنی رہائش کا پر آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ دا کیا